نو دس محرم کی درمیانی رات عمر بن سعید امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آکے کہنے لگا حسین باتیں دھوئی ہیں اب یزید اور بید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے دوئی باتیں ہیں یا آپ کو بیعت کرنی ہیں یا جنگ کرنی ہیں تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات کی محلت دے دو عمر بن سعید نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا تو عمر بن سعید خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزیر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے اس کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی آپ نے رات مولت کیوں مانگی امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لئے ٹائم لیا ہے تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے یہ آخری رات بچی ہے کل حسین دنیا سے جائے گا آخری رات بچی ہے دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے اوہ یار حسین ابن علی تو ایک رات ایک رات بقائدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تُو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں